پر خرشی دالب نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نیشنل کانفرنس سے کوئی بھی سیاسی اختلاف نہیں ہے لیکن پھر بھی انہیں بی جے پی یا آر ایس ایس کی اے بی یا سی ٹیم کے طور پر ٹائگ کرتی آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ وہ غیر ضروری طور پر کسی پارٹی کو بی جے پی اور آر ایس ایس کا ساتھی قرار دے کر دوسری جماعتوں کی سلامتی کو خطرہ پیدا کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے والد اور خود عمر عبداللہ کے پاس بہت سے کمانڈوز ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی حفاظتی انتظام نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں انیس سو سینٹالیس میں واپس سے نہیں جاؤں گا لیکن انیس سو چھانوے کے بعد سے جس نے بھی نیشنل کانفرنس کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے انہیں کشمیر مخالف قرار دیا گیا ہے جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ای ٹی میں یہ بی ٹی میں یہ سی ٹی میں تو ان کا مدہ مقصد کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ان افراد کو جو ڈیسنٹ کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس سے ان کو مارنے کے لیے کیونکہ ان لوگوں کے پاس سیکیورٹی ہے نہیں جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے لیڈروں کو گیرے ہوئے ہیں عمر عبداللہ صاحب کے بلیک کمانڈوز وائٹ کمانڈوز گرین کمانڈوز جتنے کمانڈوز ہیں سب ان کے گرد ہیں فاروق صاحب کے گرد ہیں ان کی لیڈروں کے گرد ہیں آپ مجھے دیکھ لیجئے مرے پاس ایک پولیس والا ہے ایک نرمو ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں ان کے پاس وہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے جتنی ریکوئرمٹ بھی نہیں ہے نیشنل کانفرنس is habitual of doing such things